اس کا پیچھے وردی ہے آپ تشریف لائے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں ہم آپ کو خوشحامدیت کہتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ ڈان نیوز کے رپورٹ کے مطابق سولہ سو ورداتی ہوئی ہیں کوئٹا میں ہمارے خلاف آج تک میں تو ایران ہوں کہ آپ آپ کے پاس کہنے کو کیا ہے پرائیم منسٹر صاحب آئے وفاقی وزیر داخلہ صاحب آئے چار فیڈرل منسٹر یہاں آئے انہوں نے یقین دیانیاں کی آرمی چیف صاحب کو ہم نے یا بلایا وہ آئے انہوں نے یقین دیانی کی ہم اب کس کی بات پر یقین کریں چلے آپ بتائیں ہے آپ کے پاس ایک کا کوئی جواب ہمارے پاس کا جواز یہ دیکھیں جب سے یہ حکومت آئے ایسے ایسے مسئلے تھے جو دس دس سال سے پڑھے ہوئے تھے جس طرح بلوچ لوائکین کا مسئلہ تھا اس میں جو ہے مسنگ پرسنس کا اس کا جو ہے تقریباً پچاس فیصد سے زیادہ مسئلہ حل ہو چکا ہے جو ارمان لونی کا قتل تھا آپ سب کو سب علوم ہے کہ بلوچ مسنگ پرسن کون کر رہا ہے کون مسنگ کر رہا ہے کون لے جا رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے یہ جو نام نہاں دشتگردی ہے یہ جو وار پالٹکس شروع کی گئی ہے یہ قرآن شریف ابھی لاتا ہوں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے دیکھیں دنیا کی آٹھویں بڑی پوچ اور ایٹمی طاقت ہم کیسے مانیں کہ ہر دس قدم پر آپ کے وار ڈریس پہنے جنگی لباس میں مسئلہ کھڑا ہے اور نامعلوم بیس سال تک نامعلوم کی حکومت رہی ہے جہاں چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں وہ لوگوں کا قتلہ ہم کرتے ہیں تو ریاست کہا ہے ہے اس کا کسی کے پر جواب واقعی ریاست سے کمزوری ہے آخر آپ بلوچ ہیں آپ بلوچ ہیں بلوچی عزت بلوچی اور بلوچی ضمیر کا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بات یہ ہے آٹھ سو سے تاہیے تو پولیس والے مارے گئے ہیں یہ پولیس والوں کو کس نے مارے ہیں آج تک آپ نے کسی پولیس والے کا ایک قاتل پکڑا ہے نہیں آپ چار یہ چار بجے ان کو دفن کر دیں گے دو دولاک روپے دے دیں گے کہ اللہ ان کو بخشے یہ جو روایتی باتیں ہیں یہ ہم نے بہت سنی ہے یہ سب کچھ اس وقت بند ہوگا جب مقتدر قوتیں چاہیں گی یہ وار پولیٹکس ہے ہمیں قربانی کا بکرہ بناے جا رہا ہے یہ بالکل آپ واضح طور پر آپ کو کہتا ہوں اور میں نے آرمی چیف کو بھی یہ بات کہی ہے وہ قدوس بزن جو موجود ہیں آپ اسے پوچھ لیں میں نے ان کو کہا کہ یہ ہمارا قتلیام نہ اسلام کا جگڑا ہے نہ فرقواریت ہے یہ آپ کرا رہے ہیں وہ آپ کے وزیر داخلہ جوتے کیا نام تھے بکٹی صاحب سرفراج بکٹی وہ بھی تشریف فرماتے ان کے سامنے میں نے آرمی چیف کو کہا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم مانتے ہیں غلطیاں ہوئی ہیں آپ ان سے پوچھ لیں اگر وہ یہ نہیں مانیں گے تو پھر آپ سمجھے میں جھوٹ بول رہا ہوں بات یہ ہے کہ ہمیں تحفظ کون دے گا صوبائی حکومت کی تو کوئی احسیت ہی نہیں ہے یار اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کون جو صوبائی حکومت ہے صوبائی حکومت آپ تو خود برا نہ لگے آپ کو آپ تو نامعلوم کے پر بھی لگے روزانہ ہم لوگ قتل ہو رہے ہیں برا لگے چلے گا نہیں نہیں ہمارا یہ ہے آپ لوگ ساتھ ہم آئے ہیں ایزے حکومت کی طرف سے ہم جتنا بھی حکومت گرنٹی دے سکتے ہیں کیا اندہ نہیں ہوگا آپ گرنٹی دے سکتے ہیں ابھی ہم پارغ ہوتے ہیں ابھی ہم چلے گا ہمارا جو گرنٹی جو آسو کہیں گے وہ قدم اٹھائیں گے آپ نے اٹھانا ہے ہم نے کیا قدم اٹھانا ہے بھائی جان ایک میں سنو پھر اٹھانے قدم ہم اٹھائیں گے آپ ہمیں بتائیں آپ یہ کہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں صوبائی حکومت ہمیں گرنٹی دے ہم ابھی چلے جاتے ہیں کہ ہم آپ کے جو دشمن ہیں جو ہمارا کوئی دشمن ہے جو میرا میں اس میں میرا برادری بھی شامل نہیں یہ دہشت گردی میں میرے بھی برادری کے شہید ہوئے ہیں مری اس میں یہ ہے اس میں پشتون برادری کے بھی تھے آپ کے ہزارہ برادری کے بھی تھے سب ہے پتہ اس نے انہوں نے جو دہشت گردوں نے کرنا ہے انہوں نے تو کر دیا بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انشاءاللہ کچھ باتیں ایسی ہیں ہم اوپن نہیں کر سکتے